سیفائی میں جنم 38 سال کی عمر میں مکہ منتری اب چھوٹے نیتا جی 50 سال کے ہوئے اکھلیس یادو اتا پردیس کے پور مکہ منتری سماع جادی پارٹی اتدیکش اور یوپی ویدھان سبا میں نیتا پرتیپکش اکھلیس یادو شنیوار کو اپنا پچاس وقت جنم دن منا رہے ہیں تمام راج نیتاؤں نے انہیں جنم دن کی بدھائی دی ہے اکھلیس یادو کو بدھائی دینے والوں میں سی ایم یوگی آجنات بھی شامل ہے سی ایم یوگی نے اکھلیس کو بھیجے گئے پدھائی سندیس میں پربو شیرام سے اتم سواستی کامنا کی ہے اکھلیس یادو کا 50 سالوں کو سفر کافی دلچسپ رہا ہے اٹاوہ کی چھوٹے سے قسم سیفائی سے نکل کر انہوں نے اتر پردیس ہی نہیں دیس میں اپنی الگ پہچار بنائی ہے دیس کے پرتشت سنسطانوں کے ساتھ ساتھ وی دیس میں پڑھائی کرنے والے اکھلیس نے مہج 38 سال کی عمر میں دیس کے سب سے بڑے پردیس یوپی کی کمان سنبھالی اور مکہ منتری بنے سماجبادی پارٹی کی چھوی کو بہتر بنانے کا پریاز کیا حالانکہ موڈی لہر کے کارن سماجبادی پارٹی کی نئیہ ڈگمگائی لیکن اب وی پارٹی کو ایک بار پھر بہتر استطیق میں کرنے کی رڑنیتی بناتے دکھ رہے ہیں ملائیم سنگھ یادو کے نیدھن کے بعد ان کے چاچہ شیوپال یادو نے انہیں چھوٹے نیتا جی کہہ کر سمبودت کیا بہاشپا کے خلاف بن رہے گھٹ بندن میں وہ اسی بھومکہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے دکھ رہے ہیں ملائیم سنگھ یادو کے نیدھن کے بعد اکھلیس پہلا جنم دن منا رہے ہیں پچھلے جنم دن انہیں پتا کے آشرباد ملتا رہا تھا دراصل دس اپٹوہ دوزار بائیس کو گروگرام کی میدانتہ اسپتال میں ملائیم سنگھ یادو کا لمبی بیماری کے بعد نیدھن ہو گیا تھا ایک جرائی 1973 کو سیفائی مجنمہ اکھلیس کو پرارمبک سکشا وہیں کے سینٹ میری سکول میں ہوئی اس کے بعد اکھلیس یادو نے راجستان کے دھولپورستیت ملسٹری سکول میں پڑھائی کی وہاں سے پڑھائی پوری کرنے کے بعد اکھلیس نے محسور کے انجینئرنگ کالیج میں داخلہ لیا انجینئرنگ میں گریجویشن کے بعد اکھلیس نے آسٹریلیا کے سیڈنی یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں ماسٹر ڈگری حاصل کی جد نے بنائی پہچان اکھلیس یادو کن کی جد کے لیے بھی جانا جاتا ہے اکھلیس یادو نے اپنی دوست ڈیمپل سے شادی کرنا تیہ کیا پتا ملائیم سنگھ یادو اس شادی کے خلاف تھے ڈیمپل کے ماتا پتا بھی ڈیمپل نے تو اپنے پرجنوں کو منا لیا لیکن اکھلیس کو کافی مشکت کرنی پڑی ناراج ملائیم کو منانے کے لیے امر سنگھ کو بھی خاشی میند کرنی پڑی آخر کار ملائیم کو بیٹے کے آگے ہار ماننی پڑی آسٹریلیا سے واپس لوٹنے کے بعد چوبیس نومبر انیس سو ننیانوے کو انہوں نے ڈیمپل یادو کے ساتھ شادی کی ان کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے ڈیمپل یادو بھی راجنیتی میں ہیں ابھی بھی ملائیم سنگھ یادو کی سیٹ رہی مینپلی لوگ سوہ شیطر کی سانسد ہیں پتا کی سائیکل اکھلیس نے تھامی دو جار ساتھ میں یو پی کی راجنیتی میں مائیوٹی نے دلکھ مسلم او بی سی سمی کرن میں برہمڑوں کو جھوڑا بہوجن سماج کی راجنیتی کرنے والی مائیوٹی نے جیسی سرو جن کو ساتھ لیا پور بہومت کی سرکار بنانے میں کامیاب ہو گئی ملائیم سنگھ یادو ستہ سے باہر ہو گئے ورس 2009 کے لوگ سوہ چناؤں میں بھی سپا کو آشتیت سفلتا نہیں ملی تب تک برہمڑ ووٹ بینک مائیوٹی سے چھٹک نہیں لگا تھا لیکن یہ ووٹ کانگریس کی طرف چلا گیا اس کے بعد ورس 2010 میں ملائیم نے اکھلیس کو سائیکل کی ہینڈل تھمائی سائیکل پر سوار یوہ اکھلیس یو پی کی سڑکوں پر نکل کے پورے پردیس کو اگلے دو سالوں میں چھان مارا اکھلیس کی سائیکل یادرہ اتنی پرباہوی ہوئی کہ پہلی بار سمازوادی پارٹی پور بہمت کی سرکار بنانے میں کامیاب ہو گئی